السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر سکسٹی ون لو میریج اور چھپی آشنائی والی شادیاں اکثر ہوتی نہیں ہیں اکثر ہی دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں لڑکیاں دھوکہ کبھی لڑکیاں دھوکہ دیتی ہیں کبھی لڑکا دھوکہ دیتا ہے لڑکا کل کئی لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہے لڑکیاں کئی لڑکوں سے تعلقات رکھتی ہیں ان کے موبائلوں میں نمبر ہوتے ہیں اس لئے اکثر وقت چھپی آشنائی والی شادیاں ہوتی ہی نہیں اگر ہو بھی جائیں تو دو وجوہات کی بنا پر طلاق ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں نمبر ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں شکی مزاج بن جاتا ہے حتیٰ کہ وہ لڑکی اپنے سگے بھائی سے بھی مشکرا کر بات کر لے تو خوابین کو ناجائز تعلقات کا شبہ ہو جاتا ہے لڑکی اگر والدین کو بلنے کے لئے گھر جانے کی اجازت مانگے تو خوابین اس لئے اجازت نہیں دیتا کہ نیکے جا کر کہیں کسی مرد کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے ایک تعلیم یا افتان اور جوان کی پسند کی شادی ہوئی اللہ میرے ہوئی تو دفتر جاتے ہوئے گھر کو تعلیم لگا کر جاتا تھا کسی نے پوچھا کہ گھر میں بیوی کو ایمرجنسی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ باہر نکلے آپ اسے بند کیوں کر دیتے ہیں دکٹر تھا اور وہ جہاں باہر سے تعلیم لگا کر چلا جاتا تھا بھئی اسے ایسا بند کیوں کرتے ہیں کہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو نکل لیں کی وہ آپ اسے بند کیوں کر دیتے ہیں اس دکٹر صاحب نے جواب دیا کہ جو لڑکی والدین سے چھپ چھپا کر محبت کر سکتی ہے وہ مجھ سے چھپ چھپا کر کسی پڑوسی کے ساتھ بھی محبت کیوں نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ چھپی دوستی کرنے والی ایسی لڑکیاں ساری عمر کے لیے اپنا اعتبار کھو دیتی ہیں شادی ناکاب ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا ہر بات میں لڑکی کی تعریف کرتا تھا اس کی ہر الٹی بات کو سیدھی کہتا تھا اب شادی کے بعد حقیقت میں وہ خابین من کر رہتا ہے ٹھیک کو ٹھیک اور غلط غلط کہتا ہے لڑکی سمجھتی ہیں کہ پہلے میں اچھی تھی اب کیا ہوا کہ اسے میرے اندر عیب نظر آنے لگے اسی طرح آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے لڑکا جس طرح لڑکی کی تعریف اس کے پل بانتا تھا کہ آپ کے بغر تو نین نہیں آتی آپ کے بغر تو چین نہیں آتا آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو پورا دن میرا اچھا گزرتا ہے آپ فجر کی نماز کیلئے مجھے جگہ دیا کریں یہ بھی کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے بڑی خالی فجر کی نماز کے لیے آپ کی محبوبہ جگہ اندر آپ جاگو گے یہ تبلیغ والے بیچارے جگہتے ہیں اتنے گش کرتے ہیں اس سے تو جاکتے نہیں آپ مجھے فجر کی نماز کے لیے جگہ دیا کریں پورا دن میرا اچھا گزرتا ہے یہ ایسے یہ ایسے بہانے کرتے ہیں لڑکے آئے دن تو ہم سے تحایب دیتا تھا شادی کے بعد وہ معاملہ چل نہیں سکتا تو لڑکی سمجھتی ہیں کہ اسے مجھ سے آپ کوئی دلچسپی نہیں رہی بعض مرتبہ لڑکا شادی تو کر لیتا ہے مگر اس کو چھوپی آشنائی کی لگ پڑی ہوتی ہے لہذا وہ کسی اور لڑکی سے وہی پیار اور محبت کے مراحل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے اور دونوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں حسنِ ذن نہیں بلکہ بدگمانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے لڑکا اگر کھانے کے بعد کہے میں دھوڑا کہل کے آتا ہوں تو یہ لڑکی شک میں پڑتی ہے کہ کہلے نہیں جا رہا یہ کسی سے ملنے جا رہا ہے یہاں تک کہ اس قسم کا شوہر گھر پر آتا ہے تو لڑکی سب سے پہلے اہمیں بھی موبائل دیکھتی ہے کس سے کس سے باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری نہوستیں ہیں لو میرش کی اس لئے لو میرش سے بچئے یہ مضمون میرا بہت ذہن میں رکھیا لڑکیاں بھی بچیں اور لڑکیاں بھی بچیں اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی وربا نفسہی وزنات عرشہی ومداد کلماتہی اللہ تعالی یہ لو میرے سے چھپی آشنائیوں سے حرام بسترو سے پوری امت کی اور ہم سب کی قیامت تک کہ آنے والی نسلوں کے اللہ حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ